سوزوکی اور ٹیوٹا ایک گلوبل ساجداری کے تحت بلینو کا ری بیچ ورزن گلانزا اور بریزا کا ری بیچ ورزن اربن کروزر پہلے ہی لانچ کر چکی ہے اس پارٹنرشپ کے تحت اب ٹیوٹا ایک نئی میڈ سائز ایسیووی پر کام کر رہی ہے جو کی ہنڈے کی کریٹا اور کیا کی سلٹوس کو ٹکر دے گی گلانزا اور اربن کروزر کو ماروتی نے بنایا اور ٹیوٹا کو ان کی سپلائی کی ہے حالانکہ اس بار ٹیوٹا اپنے کرناٹک استحت پلانٹ میں نئی ایسیووی اور اس کے ماروتی ری بیچ ورزن کو مینفیکچرنگ کرے گی یہ بات رش لین کی ایک ریپورٹ میں کہی گئی ہے ان نئی سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل کی ٹیسٹنگ کو پہلی بار دیکھا گیا ہے دونوں ہی ایسیووی ایک ہی پلائٹ فارم پر بیزد ہوگی لیکن ایکسٹیڈیر اور انٹیڈیر میں یہ یونیک سٹائلنگ کے ساتھ آئے گی ٹیوٹا ورزن کا کورڈ نیم ڈی ٹوئنٹی ٹو ہے وہی ماروتی ورزن کا انٹرنلی کورڈ نیم وائی ایف جی ہے ماروتی ٹیوٹا میڈ سائز ایسیووی پوری طرح نئی ہوگی کمپنی اس بے حد پرتیس پردھی سیگمنٹ میں گراہکو کو ٹرولی یونیک پروڈکٹ آفر کرنا چاہتی ہے ماروتی کے پاس ایس کروس ہے لیکن یہ کریٹا اور سلٹاوس کو کڑی ٹکر نہیں دے پائی ہے کمپنی نیو جنریشن ایس کروس پر بھی کام کر رہی ہے نئی ماروتی ٹیوٹا ایسیووی میں نئے آرکیٹیکچر کا استعمال کیا جائے گا اس آرکیٹیکچر کو خاص طور سے بھارت جیسے ایمرجنگ مارکٹس کی خاص ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیولپ کیا گیا ہے گروبل مارکٹ میں فلحال ٹیوٹا اور ڈائی ہاتسو کی کاروں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے ماروتی کی بریزہ اور اس کی ری بیشڈ ورجن اربن کروزر سمارٹ ہائیبریڈ مائیڈ ہائیبریڈ ٹکنالوجی سے لیس ہے نئی ایسیووی میں ٹیوٹا سٹرانگ ہائیبریڈ سسٹم کا استعمال کر سکتی ہے جو کی کیامرے جیسے کاروں میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی سے ملتی جلتی ہوگی ہنڈے کی کریٹر اور کیا سلٹوس جیسی ایسیووی کو کڑی ٹکر دینے کے لیے مائیڈ ٹیوٹا کی نئی ایسیووی کنیکٹیویٹی ٹکنالوجی سمیت کا ہی ایڈوانس فیجر سے لیس ہوگی اس کے علاوہ اس سال کے آخری میں ماروتی بریزہ کا اپ ڈیٹڈ ورجن بھی لانچ کر سکتی ہے